اسلام علیکم دوستو میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماد ٹی وی آج ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا پر پائے جانے والے پانچ ویڈیسٹ انسیکٹ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اگراری شکر ہماتے ہیں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بڑھنے کے پرس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہاتھ ہو سکتے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ہوں نمبر فائیو جی آٹ بورنگ کاؤکروچ دیو ہیکل بلورنگ کاؤکروچ کو گینڈکا کاؤکروچ کوینز لینڈ کا وشکالی کاؤکروچ اور پورے دان بھی کہہ جاتا ہے یہ کاؤکروچ چیلی آئیکے ہیں اور زیادہ تر کوینز لینڈ کے عشقبندی اور سب ٹراپیکل حصہ میں پا جاتے ہیں یہ دنیا کی کاؤکروچ کی سب سے باری نو ہے اور ان کا وضن 30 سے 35 گرام تک اور نبائی سار سینٹی میٹر سے آٹھ سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ بلیلی ڈی کھاندان کا ایک فرد ہے جس کی اونی سے بجاتی ہیں یہ بلیبر زیلی فیملی جیوسکاپی لینی کے ساتھ سب فیملی پینٹے بھی اور پنجو جینی کا بھی ایک حصہ ہے یہ جنگل میں نمائی ہے ارث فروکس اور پادو جنوے کی طرح بھی رکھا جا سکتا ہے نمبر فور گولی آس بیٹل گولیت برنگ بائبل کے دیو ہکر گولیت کے نام سے مصوب ہے گولیت اس جینل کے پانچ حصہ میں سے ایک ہے اگر گولی آر کی چکندر زمین کے سب سے بڑے کئروں میں سے ایک ہے اگر اس کی بفمایش بلکول اور وضن کے لیے آسے کی جائے گولی آر برنگ فریقہ کے بہت سی بندی میں فری فیملی اور وہ خانتر میں جنگلات میں پائجا جا سکتا ہے جہاں وہ بنا دی طور پر دکتوں کے پودے پھلوں کے کھاتے ہیں جنگل میں لاروہ سائیکل کے بارے میں بہت کم ملوم ہوتا ہے لیکن قید میں گولیت اس برنگ انڈے سے لے کر بالک تک پروٹین سے بڑپور گزائیں جیسے تجارتی بلی اور خودے کے کھانے کے سمال کرتے ہیں گولی آر برنگ مردوں کے لیے 60 سے 110 میلی میٹر سے ناپتے ہیں خواتین کے لیے 50 سے 60 میلی میٹر گرام تک وضن تک پہنچ سکتے ہیں لاروہ مرلے میں ہے اگر جابالگوں میں اس کا وضن صرف نصف ہوتا ہے مادہ ایک گہری بوڑی سے لے کر کریشمی سفید تک ہوتی ہے لے کر مرد عام طور پر بوڑی سفید یا سیاہ سیاہ سفید ہوتے ہیں نمبر تھری ایشن بگ اس بگ کو کاتل بگ بھی کہتے ہیں سچے کیرے یہاں ہمپٹیرہ کا ایک بڑا کاسمی پولیٹن کھاندہ ہے وہ تقریباً تمام پرتے بھی گاد لگانے ورشکاری ہے کھاندہ کی زیادہ افراد کو پہچانا سان ہے ان کی نسبتاً تنگ گلی اور مضبوط مرے ہوئے پروباسس ہے بڑے نمونوں کو تیارت کے ساتھ نبالنا چاہیے اگر بلکل بھی نہیں مضبوط بل کیونکہ وہ پروباسس سے کسی طریف دیوار سے خود کو دفاع کر سکتے ہیں نمبر ٹو جیانٹ لونگ لیکٹ ٹیٹی ریڈ ٹیٹیک اور نیڈی خاندر میں کیروں کو عام طور پر ٹیٹی ڈائس یا جاری جاری کو کہا جاتا ہے وہ پہلے لمبی سنگ واری ٹیڈیوں کے نام سے جان جاتے ہیں چھے ہیلا چہ سو زیادہ پجاتیوں کو جان جاتا ہے تفریح مقام ان سفیرا کا حصہ ہے ٹیٹیک اور نیڈا انتہائی مشہور ہے ٹیٹیک اور نیوارڈیا میں وہر مجودہ کمبا ہے یہ بنائی طور پر آدر میرا آقای وقت سخص دوجہ بندی کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سے کیٹی ڈائیڈرز نکالی اور جلاون کی نمائش کرتے ہیں عام طور پر شکلوں اور پتیوں کی طرح رنگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹیٹیک اور نائڈل سائز میں پانچ میلی میٹر سے لے کر ایک سو تیس میلی میٹر تک ہوتی ہے چھوٹی بجاتیوں عام طور پر ڈائر یا زیادہ دباؤ والی رہائشگوں میں رہتی ہیں جو ان کے چھوٹے سائز کا باعث بن سکتی ہیں چھوٹا سائز زیادہ چستی تیہ ترقی اور گم گزائی کی ضرورت سے ووستہ ہے نمبر وان ہیرکروس بیٹل ہیرکروس بیرنگ وستی امریکہ جنبی امریکہ اور لیسر انٹریس کے بارش کے جنگلات میں رہنے والے گینڈے کے بڑنگل کے ایک قسم ہیں یہ دنیا میں چکندر کے سب سے طویعہ ذات ہیں اور یہ دنیا کے سب سے بڑے انہیں والے کیلوں میں سے ایک ہیں بالک جسوانی سائز کی لمبائی پچاس اور چیسی میلی میٹر اور چوائی میں پتیس سو پتالیس میلی میٹر کے درمیان ہوتی ہے مرد جب ہیرکروس بیرنگ کی لمبائی ایک سو تہتر میلی میٹر تک ہو سکتی ہے جب وہ جبڑے یہاں سنگھوں کی لمبائی میں شامل ہو تو انہیں دنیا میں بیٹر کی سب سے لمبی نسل ہے سنگھ کا سائز قدر طور پر متگرہ ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ کہ انواع میں پیروں پنکھوں یا مجموعی طور پر جسوانی سائز کے کسی بھی طرح کی تغییرات ہوتے ہیں اور تغییر پذیر کا نتیجہ تغییراتی مکانیزم سے نکلا ہے جو تقضیع تناؤ پر جیویوں کی نمائش یہاں جسوانی ساتھ کے سلسے میں جنیاتی تناؤ سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ کچھ ویڈیو بسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چنگ کو سبسکرائب کر دیں تو میں تجھے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیال رکھئے اللہ حافظ